بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ سورہ روم کی آیت نمبر چار اور پانچ کا عمل ہے یہ جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ ہے آپ اس کو جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں یا سارے دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور ان آیات کے کرنے کا سب سے بڑا کمال آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے گھر سے مختاجی تنگ دستی اور گربت حتم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو خوشخالی عطا فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی دل میں جو بھی مقصد اور حاجت ہے تمنا ہے جو جائز ہے آپ نے اس کا تصور کر کے یہ آیات پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لے کر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت اور تمنا کو پورا فرمائیں گے یہ وظیفہ جو جمعہ کا وظیفہ ہے اصل میں مقدر بدل دینے والا وظیفہ ہے اس کو آپ چند جمعہ کریں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ کے دن کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد ایک سو تیرہ بار یعنی ون ہنڈر تھرٹین ٹائمز آپ نے سورہ روم کی یہ دو آیات پڑھنی ہیں اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آیات کچھ اس طرح سے ہیں یہ آیات نمبر چار اور پانچ ہیں سورہ روم کی چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے بِنَسْرِ اللَّهِ يَنْ سُرُوْ مَنْ يَشَاوْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِنَسْرِ اللَّهِ